چکن افغانی کڑھائی کی یونیک سی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آسان الفاظ میں بتاؤں گا ٹیسٹ فول بنیں گی ہلکی سی نمکین بنائیں گے یہ ٹیسٹ فول نمکین افغانی کڑھائی تیار کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں گے فلیم کو ہم کرنے لگیں آن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کر دیا اس کے اندر ہم ایک کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک آئل ہمارا گرم ہوتا ہے یہ ساتھ ایک پین لے ہم نے تھوڑا سا پانی چڑھایا ہوا ہے گرم پانی ہے فلیم کو آن کر دیا اور اس کے اندر ہم پانچ ادر ٹیماتر شامل کر دیں گے اس طریقے سے ٹیماتروں کو بوائل کریں گے جب یہ تھوڑا سا بوائل آ جائے گا سٹیم کی وجہ سے تو ان کے جو سکین چھلکے اس کو ہم ریموو کر دیں گے ٹیماتروں کو اپر سے ہم نے کبر کر دیا تھا جب یہ بوائل ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے چھلکہ اتار کے ان کا ان کی ہم پھوری تیار کر لیں گے گل سمجھار یہ پیشٹ بنا لیں گے پانی نہیں ڈال لیں گے یہ نمبر ایک نمبر دو بوٹی ہم نے چھوٹے سائز کی لینی ہے افغانی کڑھائی کے لیے وان کیجی اس کا وزن ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شامل کریں گے اور ہم اس کا دل ہے کلر چینج ہونے تاک تین سے چار ملک سے طریقے سے آئل کے ساتھ فرائی کر لیں گے تین منٹ ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے گرم آئل میں فرائی کیا کلر چینج ہو گیا اس تائم بھی آکے ون ٹیبل سپون نمک کا شامل کر دیں گے یہ ہمارے پر چھ سے سات سبز مرچیں دو دو پیس کی ہوئے ٹکوروں کے ساتھ شامل کر دیں اس کو ہم اب مکچوں اور نمک کے ساتھ تین منٹ مزید کوک کریں گے جب تک یہ کوک کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے ڈیمارٹر ریڈی ہو چکے ہیں ان کی سکین کو ریموک کر کے اور مکستی کے جار میں ڈال کے پیسٹ تیار کر لیتے ہیں نمک اور ثبز مرچوں کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کیا افغانی کڑھائی کا یہی فارمول ہے سبز مرچوں میں تیار ہوگی نمک میں تیار ہوگی بھنائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا فلہ میڈیم رہے گا اس ٹائم پہ آکے وان ٹیبل سپون لیسن اڈرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے ساتھ میں زیرا ثابت ٹی کو وان ٹی سپون شامل کر دیں گے اب تین منٹ اس چیزوں کے ساتھ اس کی بھنائی کریں گے آپ کو میرا ٹائم یاد ہے جو بھی چیز میں ڈالتا ہوں اس کے بعد میں تین منٹ کا ٹائم دیتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کا فرائی کرنے کا اس ٹائم پہ آکے اب ہم یہ جو ٹیماتر کو گرینڈ کیا تھا یہ شامل کر دیں گے ٹیماتروں کو ہم نے کو میڈیم تو لو کریں گے اس کو دم والا فلیم کہتے ہیں دم والے فلیم پہ آدھا کب چائے والا دہی کا شامل کر دیں گے آئی فلیم پہ میڈیم پہ ٹائم پہ ٹی سپون حلدی شامل کریں گے افغانی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس طرح سے اس کو کلیر کر دیں گے اب ہم پکانا بھوٹی بھی نہیں توڑ نہیں اس ٹائم پہ گرم سالہ بھر شامل کر دیں گے کالی مرچیں بڑاک پیفر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا اب ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے اس ٹائم پہ آکے فلیم کو انتہائی دام والے رہے گا تو کریم پھٹ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ون ان ہاف ٹیبل کریم کا لگا دیا اور ساف میں ڈالیں گے سبز مرچیں پھر سے وہ اس لئے ڈالیں گے پھر سے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ریڈ چینیلی کا یوز نہیں کیا اس کو ہم اب انتہائی دام والے فلیم پہ ایک منٹ کے لئے کوک کریں افغانی چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہے ہمارے آج چکن بھی ٹینڈر ہو چکا ہے بوٹی بینٹ روٹی فلیم کو بند کر دیں گے جب ریسٹورانٹ سے لے کے کھاتے ہیں تو آئل اس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ گھار میں کھا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آئل کو آپ نے ریموو کر نا تھوڑا بہت پہلے کاٹنے ڈالنا اگر پہلے آپ کام ڈالیں گے پھر اچھی نہیں بنے گی یہ بہت بلکل ریڈیو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری افغان کڑھائی کی یونیک سی ریسپ اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ